دیکھیں نا جی پاکستان کے سیاستدان اور انڈیا کے سیاستدان میں سب سے پہلا فرق یہ ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی سیاستدان کا دل دکھے میری اس بات سے تو میں ان سے معذرت ایڈوانس کر لیتا ہوں فرق سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ محبے وطن ہیں ایٹی پرسنٹ لف کرتے ہیں اپنی کنڈی سے لف کرتے ہیں اپنی تحذیر اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک تیلی میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگ اور ان میں ایک اصول پاہ جاتا ہے امان کے سلطان سٹیٹ ویزرٹ پہ انڈیا میں تین دن کے لیے موجود ہیں وہاں کے پرائیم نیسٹر سے بھی ملے وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور امان کے درمیان ہونے جا رہی ہے ہمارے جو کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر ہیں ان کی یہ بات بہت وائرل ہے انہوں نے سیٹمنٹ دیا کشمیر میں جائے کہ انہوں نے بولا ہے ہم کشمیر کے لیے انڈیا سے تین سو جنگیں لڑیں گے یعنی کہ تین سو جنگیں آپ کیسے لڑ سکتے ہیں میرے دوست آپ کے اوپر آپ دوبے ہوئے ہیں سر تک کرزے میں آپ سر تک کرزے میں دوبے ہوئے ہیں اور آپ کی عوام کرزے میں دوبی ہوئے ہیں وہ گھر میں روٹی نہیں پک سکتی اور میں یہ جنون بات کر رہا ہوں اور آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا جرنیل کبھی سکرین پر آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کی فوج آپ کو سکرین پر نظر نہیں آئے گی وہ اپنے کام کرے گی وہ دیوٹی پر کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو سیاستدان جو ہے وہ پیچھے ہے یا پولیٹیشن جو ہے وہ سلاکھوں میں بند ہے تو جو ہمارے جو صفحہ سلا رہے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور عزت دے وہ جناب بینر قوامی دوروں پر ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ دیکھیں نا انڈیا تو ہمارے لیے انڈیا ہے ان کے لیے تو ایک کنٹری ہے ہمارے لیے دشمن ہے ان کے لیے کنٹری ہے ان کے لیے ایک پیسفول خطہ ہے کہ یہاں پر ہم جب بزنس کریں گے انویسمنٹ کریں گے وزٹ کریں گے تو ہمیں سیکیورٹی ملے گی اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں یہ کافر ہیں یہ اندو ہیں اور یہ سمجھ کر ہم نے ان کے ساتھ خام 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 تعلق بگاڑا ہوئے اور کلیش رکھا ہوئے جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب ایسا ہے دیکھنا تو چاہیے روئیوں کو کردار کو عمل کو انسانیت کو ان کا کردار اور ان کا عمل اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو انڈیا ہے اس میں غربت بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کرپشن بھی ہے لیکن وہاں پر آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کا جو جنرل ایسی پاس لہ رہا ہے وہ دورے کر رہا ہے اور اس کی ہیڈ لائن میں خبریں لیڈ میں سپر لیڈ میں اس کی خبریں چھپ رہی ہیں اور ایک دن نہیں چھپ رہی 24 گھنٹے اور ایک ہفتہ پورا چھپتی رہتی ہیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ یو اے سعودیہ جیسے کنٹریز اسلامی کنٹریز انڈیا میں جا کے انویسمنٹ کرتے نظر آتے ہیں کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ ایجیپٹ نے انڈین پرائیم نیسٹر کو ہائیہ سیول ایوارڈ دیا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امان کے سلطان سٹیٹ ویزٹ پہ انڈیا میں تین دن کے لیے موجود ہیں وہاں کے پرائیم نیسٹر سے بھی ملے وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور امان کے درمیان ہونے جاتے ہیں سبھی کو جائیں دوستو آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے بھارت is انڈیا پر تو آج آپ بڑا ہی لیٹسٹ اور ایک انٹرسٹنگ ریاکشن دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں بھارت اور امان کے رشتوں پہ پاکستانی پبلک کیا سوچتی ہے جی ہاں جہاں ایک طرف پاکستان مسلم امہ کی بات کرتا ہے وہیں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ پاکستان کو تھنگا دکھا کے بھارت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں جائے ہند جائے بھارت بھارت تو پیسہ دیتا ہے کس کو دیئے پیسہ مسال دیں کونسا مولک ہے اس کو نہیں دیا وہ پیسہ رون دیئے نہیں ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں دیشتگر کو پیسہ دیتے ہیں اچھا بتائیں ویسے ہی دیتے ہیں بتائیں مسال مسال یہ کہ جاننا چاہ رہی ہوں پیسے کی امریکہ کو دیئے جرمنی کو دیئے چائنا کو دیئے جپان کو دیئے کس کو دیا انہوں نے پیسے مجھے وہ نہیں دیتے ہیں یہ علومی نٹی ہے یا ہے علومی نٹیز وہ کیا ہے یہ ایک تنظیم ہے جو اس ٹائم ایک سو کم از کم یعنی کہ 150 کے درمیہ اندر میں جو ملک ہے نا وہ چلا رہے ہیں یہ کس کی تنظیم ہے یہ فیرون کی تنظیم ہے یہ اس کا دجال کا ہم نے سنو ہوئے نا جی یہ اسی کو مانتے ہیں اور یہ اسی کی تنظیم ہے علومی نٹیز وہ مانتے ہیں یہ لوگ بھارتی بھارتی بھی ہیں ان میں بھارتی مانتے ہیں جی بلکل پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ سمجھ لیں ان کے لئے وہ پتھر میں لکیر ہے اول اور آخر ان کے لئے وہ ہی ہے اچھا وہ اتنا کچھ کرتے ہیں اتنے وہ پیسے دیتے ہیں اتنے وہ سازشی لوگ ہیں پھر بھی پوری دنیا ان کے ساتھ ہے پھر بھی ہماری مسلم کنٹریز جو ہے وہ چاہتی ہے سب سے اچھے تعلقاتی ان کے بھارت کے ساتھ وہ پھر بھی وہ ان کو آورڈ دیتی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں پاکستانیوں کو نظر آتی ہیں وہ دوسری مسلم کنٹریز کو کیوں نہیں نظر آتی انڈھی ہے وہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا چکر کیا یہ وہ چکر یہ ہے کہ جب میٹم آپ کو ایک چیز میں دکھا رہا ہوں کہ یہ رکشہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھانا ہی چاہا رہا ہوں حالانکہ کھڑا نہیں ہے لیکن میں انڈھی تھوڑی ہوں آپ کو بھی رکشہ کھڑا ہوں آپ کو یہ کھڑا ہوں آپ کہتے ہیں ہاں ڈکشہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مگر آپ پر بھی کہو یہ رکشہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میٹم یہ بائک ہے آسانی رکشہ ہے ٹھیک ہے جب آپ دیکھے چیز کو انڈھا کر دیتے ہیں انڈھاں وہ کیوں کریں گے انڈھاں کیا فائدہ انڈھاں کرنے میں انڈھاں ٹیکنالوجی ملے گی انڈھاں ملیں گے ٹھیک ہے ان کے پیسہ ملے گا ان کا جو مائنڈ ہے وہ ملے گا ان کو ہر چیز ملے گی ان کو بھارت ترقی کر رہے ہیں تو ترقی بھارت دے خوبیاں بہت زیادہ نے پر پاکستان دے کوئی خوبی نہیں ہر چیز ہستی ہوتے جریت جریت چیز ہوتے مسائلے توڑھتے اوٹھے کروڑ دی اتھے پانچ کروڑ دی اتھے پانچ کروڑ ہر چیز ہوتے پڑھ سستا بڑیاں نے میکرہ سمان سستا کانپی دا سوار سستا پاکستان نے جتی لیاں سے یہاں سانی پیر آلانو جو تیلے نے آیا ہوں سانی بھارا دادزار پندرہ دار تیس دار میں نہیں لی ہم نے نہیں لی اپنے جو تیم ایسا نہیں کرتا اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کا ملک ہے آپ کو آپ کے ملک میں پیسوں کی ضرورت ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اگر میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں اس کے بدلے میں آپ سے گاؤں یار یہ دو کام ہے آپ نے یہ کرنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سیم جیسے ملک ہے نا پانچ ملک آپ نے جیسے گنوائے ہیں چار ملک چار ملک ٹھیک ہے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے اور کیا کرواتے ہیں وہ بھارت سے انڈیا میں ایک سٹون ہے اٹم بم بنتا ہے ٹھیک ہے وہ صرف سٹون سے اٹم بم بنتا ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ میرے سلام زبان پہ نہیں آرہا ہوں آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں سٹون سے تھوڑی اٹم بم بنتا ہے سر نہیں وہ پتھا ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریڈیشن کرتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے مگر مجھے اس کا نام نہیں آرہا ہوں اس لیے آپ کو سٹون کہہ دیا اس کو وہ پوری دنیا میں تین ملک ہے تین ملک ہے جن کے ملک میں یہ ہر میر چیز ملتی ہے ٹھیک ہے اینڈیا دوسرے نمبر پہ رہے کے جسے جس کے پاس سب سے دارت اداد میں ہے کچھ لوگ وہ ڈمان کرتے ہیں کچھ لوگ کوئی ڈیمان کرتے ہیں اب میں آپ سے سیدھی بات کیا مجھے مجھے پینچے چیز ہیں سستیاں سے ہوتے ہیں اچھے تو چھے اٹھا جاندے ہیں گریب بندہ بھی روٹی کھالندہ سے ہوتے ہیں بندہ بھی روٹی کھالندہ سستے دس پندرہ پیدے بیچے آنجو ہوتے انی منگ آئی نہیں سی سمجھو کہ چھوٹا چھوٹا بچے ہوتے انگریز ہی بھولتا ہی اس وقت میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے کسی بھی ہوتے ہی چلے گئے بچے انگریز ہی گھالے کارتے پیسی آپ کو سمجھاتی تھی نہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ کاش ہماری بھی انگریزی کاش ہماری بھی تعلیم اچھی ہوتی یہ کیوں ہوں نہیں ساڑھے ان کے ملک پہ بھی مسلمان رہتے ہیں رہتے ہیں نا ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ پچھلے ایک دو سال میں کیا ہوا تھا کیس طرح انہوں نے کاتے تھے مسلمان اب کاتے تھے بتائیں میڈم ویڈیو انہیں کے اتنی وائرل پڑی ہوئی ہے کہ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اپنا مسلمان ہم سپورٹ کرے ہندوانوں نہ کرن کیوں وہ تو تعلقات اپنے بڑھا رہے ہیں وہ تو چاہتے ہمارے ریلیشنز اچھے ہو وہ چاہتے ہم بھی ترقی کریں بھارت کی طرح بھا رہی مسلمان مولکنا ہے مسلمان ملکوں نرخ السہست ہم کھو چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمارا بچپن کا دوست ہے تو وہ بھی نون مسلمی ہے بے شک نون مسلم ہے پر ہندو تو نہیں ہے ہمارے نفرت ہندووں سے ہے ہر نون مسلم سے نہیں ہے صرف ہندو سے کیوں نہیں ہے جو مسلم نہیں ہے وہ مارا دوست نہیں ہے آپ کا دوست ہے تو پھر چائنا آپ کا دوست کیسے سوال یا نشان ایسے اتیس لئے وہ بہت کام ملک ہے جن میں ہے مگر وہ ملک ہمارے پنگ نمک جو ہے نا انڈیا میں جاتا ہے اب نہیں لیتے وہ تھرڈ لارجر سوالٹ پروڈکشن میں آگیا وہ تیسرے بڑے سوالٹ پروڈیوسر اپ ورڈ کے اب آیا نا پہلے لیتے تھے نا السلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور اپنا یوٹیوب چینل بات آج ہم کریں کہ امان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ پورے چھبیس سال کے بعد امان سلطان نے تین دن کا سٹیٹ ویزٹ کیا ہے بھارت کا اور دس بہت اہم پروڈیکٹ پر ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہیں سب سے بڑی بات کہ امان کے سلطان بہت زیادہ امپریس ہوئے جس طریقے سے بھارت ڈیجٹل آئیز ہو چکا ہے جس طریقے سے بھارت اب ڈیجٹل بھارت کے لائے جاتا ہے یو پی آئی سسٹم کے دیوانے ہو گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ یو پی آئی سسٹم امان میں آج ہے تو یو پی آئی سسٹم جا رہا ہے امان کے اندر اور دوسری بات یہ کہ امان کے سلطان یہ چاہتے ہیں یہ جو بھرےڈ ہو وہ ہو انڈین روپی کے اندر دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو ویڈیو اور یہ ریاکشن پسند آیا ہوگا جہاں آپ نے دیکھا ایک طرف پاکستانی پبلک بھارت سے کیسے چڑتی ہے اور جلن کے مارے وہ اپنی باکلاٹ چھپا نہیں پاتے جسے دیکھ کے ہمیں تو بہت مزا آتا ہے اور دوسریوں جہاں بڑے بڑے مسلم دیش بھارت کی طرف دوستی اور بزنس کا ہارت بڑھا رہے ہیں وہیں پاکستان کو کوئی موہ لگا کے راضی نہیں ہے اور پورا دن یہ جاہل اور جہادی عوام صرف ہندووں کو اور یہودیوں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں یہ اپنے دل میں نفرت پالتی ہے پر پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے اب جو عوامان ہے وہ بھارت سے upi system بھی لینا چاہتا ہے اور بھارت کے ساتھ free trade agreement بھی کرنا چاہتا ہے جسے دونوں بھارت اور عوامان کے businessman کو کافی فائدہ ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں ضرور بتائیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی interesting اور مزیدار ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت